حضر کا علمیہ ہی ہے کہ جو آپ کے احساسات ہیں جو گفتگو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قائدین یا سیاسی رہنما کریں انہوں نے وہ گفتگو چھوڑ دی ہے اگر آج اس عوام کے اندر خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے طربت اور پشین تک اگر اس ملک کے لوگ صرف ایک چیز کی معاشرے کی سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن کی سلوشن چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک کے اندر اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو تیہ کیا جائے کہ اس ملک کو چلانا کس نے کیا اس ملک کو ہم نے سیاستدانوں کے حوالے کرنا ہے کیا اس ملک کو ہم نے ایک جمہوری انداز میں پارلیمان کے حوالے کرنا ہے اس کے ذریعے چلانا ہے یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں پر یہ آج پہنچ چکا ہے ہمارے ساتھ کتنی دیر سے ہم گفتگو سن رہے ہیں اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا کہ جب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے چین ایک روشن مثال ہے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کو سطح غربت سے اٹھا کر ان کی زندگی میں وہ بہتری لے کر آیا ہے برے صغیر کے اگر باقی ملک ترقی کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے ان کے لئے دکھ اس چیز کا ہے کہ we are the people of the same stock ایک ملک کو ہمارے ساتھ آزادی ملی دوسرے کو ہم سے بعد میں آزادی ملی وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے جو کاشٹ پے کی اس سفر میں ان پجتر سالوں میں جو قیمت ہم ادا کرتے آئے ہم نے اس سے یہ تیہ کر لیا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا سانیہ مشرقی پاکستان ہو گیا کیا وہ ایک سانیہ کافی نہیں تھا کہ جب یہ ملک دو لخت ہو گیا اس سے بڑی کوئی کاؤسٹ ہم پے کر سکتے تھے ہم نے وہ کاؤسٹ پے کی لیکن وہی قیمت ادا کرنے کے چھ سال بعد ہم نے اس ملک کے اس وقت کے مقبول ترین رینما کو پھانسی پر لٹکا دیا اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ایک جاری رہا اس میں ہم نے جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا پھر اس کے بعد ہم نے جو اس ملک کے اندر تماشے دیکھے خاجہ ہوتی صاحب نے ذکر کیا خیبر پختون خاص ہے جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ہزاروں قربانیاں ہم دے بیٹھے اسی ہزار کا فگر جب ہم یہ کہتے ہیں اپنے موں سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے اسی ہزار قربانیاں دیں شہدتیں دیں وہ اسی ہزار خاندان ہیں اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کہ جہاں پر سانیا اے پی ایس گزر چکا ہو ابھی چند ہفتے پہلے جو سانیا ہوا جس میں ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں پولیس کے سو کے قریب اہلکار شہید ہوئے تو ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں گزر گیا کیا کیا قیمت ہم نے ادا نہیں کی اور اس کے باوجود وہ قیمتیں ادا کرنے کے بعد بھی آج ہم موثر ہیں کہ ہم نے اپنی روش نہیں بدل لی ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا ہم نے اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں کرانے ہم نے اس ملک میں اس عوام کو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں دینی ہم نے ان کو وہ حقوق نہیں دینے جو ان کو آئین نے ان کو زمانت دے رکھے ہیں اور یہ آئین کیا ہے اس آئین میں آٹکل شک آٹ سے لے کر اٹھائیس تک جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہ ہی آئین ہے وہ اس کی بنیاد ہے کہ اس میں فریڈم آف ایکسپیشن فریڈم آف سپیچ ڈگنیٹی کے ساتھ ایک زندگی گزارنا اور یہ تمام کے تمام جو وعدے ریاست نے عوام کے ساتھ کر رکھے جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ آج اپنے کمزور ترین مقام پر کھڑا ہے اس ملک کے باسیوں کا آپس میں مختلف اقائیوں میں بسنے والے لوگوں کا آپس میں تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے میرے سے ایک صاحب نے سوال کیا سوال کرنا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا انہوں نے کہا کہ یہ تصور نو ری امیجن پاکستان جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں اس سے کیا نکلے گا میں کہا یار گفتگو تو کسی مقام پر کسی منزل پر پہنچے گی سو پہنچے گی لیکن یہ کیا وہ گفتگو اہم نہیں ہے کہ آج آپ یہ بیٹھ کر سن رہے ہیں کہ آپ کے بلوچستان میں رہنے والے بھائی اور بہنیں ان کے کیا احساسات ہیں ان کے کیا پرابلمز ہیں کیا یہ آج امپورٹن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم سنے کہ ہمارے خیبر پختونخواہ میں جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں وہاں پر وہ کن مسائل کا شکار ہے کہ آج وہاں پر ان دو صوبوں میں رائٹ ٹو لائف اور ڈگنٹی ایک عزت درانہ طریقے سے زندگی گزارنا کیا وہ سب سے امپورٹنٹ اس وقت مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے تو کیا یہ گفتگو ہم نے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر آپس میں ایک خاندان کی طرح یہ گفتگو کرنی نہیں ہے سیاسی جماعتیں اس گفتگو سے تو دور جا چکی ہیں یہ کام تو سیاسی جماعتوں کا ہے کہ اس ملک کی عوام کو اس ملک کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر رکھیں لیکن سیاسی جماعتوں کو آج ایک دوسرے کو کے اوپر الزام لگانے سے ایک دوسرے کے اوپر تحمت لگانے سے ایک دوسرے کو گالی دینے سے فرصت ہی نہیں وہ آج کہاں ہے یہی وجوہات تھی کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ سوچا کہ جہاں پر اس ملک کی معیشت کا دیوالیہ ہو رہا ہے وہاں پر اس ملک کی سیاست کا بھی دیوالیہ ہو چکا ہے اور اگر ہم بہت جلد کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ہم نے اس ملک کی عوام کی اس ملک کے لوگوں کی اس جانب توجہ نہ دلائی تو ہمارا یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس ملک کا ایک ساتھ رہنا ہے یہ بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا اور ہم یہ قیمت یاد رہے ایک دفعہ پہلے ادا کر چکے تو اس محول میں یہاں پر جتنی گفتگو ہوئی وہ سب اس میں سے کوئی ایسی گفتگو نہیں تھی جو غیر اہم ہو شہزادی صاحبہ جو گفتگو کر رہی تھی میں اس وقت انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا بالکل درست بات ہے کہ جو محول ایک دم کر دیا گیا میں اس کمیٹی کے اندر موجود تھا یہ میرے ریزگنیشن دینے سے پہلے کی بات ہے اس سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر ایک جماعت کی جانب سے کس طریقے سے اس قانون کو دوہزار اٹھارہ میں جو قانون تمام سیاسی جماعتوں نے متفق ہو کر بنایا جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی اور سب تمام جماعتوں نے متفق اس لیے ہوئے کہ اس قانون کے اوپر سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے جب رائے لی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون ٹھیک ہے اس کا اسلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ یہ قانون بنائیے اور پھر اس کے بعد ایک مہم شروع کی گئی وہ قانون بنا اس کے بعد یہ مہم شروع کی گئی کہ جی یہ قانون غلط بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں آج یہ بات درست ہے کہ سینکڑوں کے قریب جو خاجہ سراہ ہیں ان کو صرف پچھلے چند مہینوں میں جب سے یہ گفتگو شروع کی گئی ہے وہ موت کا نشانہ بنے تو ہمارے ہم اس ملک کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں ہمیں یہ اور کہاں ہم نے پہنچا دیا ہے ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا پڑے گا ہمیں اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کھل کر ڈسکس کرنا پڑے گا ہم اس ملک کو مزید ایز ای سیکیورٹی سٹیٹ نہیں چلا سکتے جس طریقے سے ہم نے پچھلی کئی دہائیوں سے اس ملک کو چلاتے آئے ہیں ہمیں اس ملک کے اندر اپنے معاشرے کے اندر مذہب کی جگہ بھی ڈونڈ نہیں ہوگی اگر انیس سو تیس کے اندر علامہ اقبال صاحب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ کی بات کر سکتے ہیں تو ہم آج وہی گفتگو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے آخر علامہ صاحب نے بھی تو اس وقت مذہب کی ریکنسٹرکشن کی جو بات کی تھی اسلامی سوچ کی جو بات کی تھی ہم کن کن چیزوں کا شکار ہوئے ایک کلونیل ایکسپیرینس ہمارا رہا اس کلونیل ایکسپیرینس میں اس کے خلاف جو ری ایکشنز تھے اس وقت کے مسلمانوں کی جدجہت ان کی سوچ اور تھی وہ آج کے دور کی اوپر اطلاق اس کا نہیں ہوتا علامہ صاحب کی بہت زیادہ جو سوچ تھی جو ہماری اس ریاست میں ہماری اس معاشرے کا جو بنیاد ہے جو اساس بنی ہے وہ بہت زیادہ چیزیں آج اپلائے ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ اس وقت انگریز یہاں پر حکمران بیٹھے تھے ان کے خلاف ایک جدجہتی خلافت عثمانیہ وہ ختم ہو رہی تھی ایک ریاکشن تھا آج وہ چیزیں اپلیکبل نہیں ہیں آج ہمیں نئے سرے سے اپنے معاشرے کے اندر اس گفتگو کو اس بحث کو چھڑنا ہوگا کہ جو مذہب کی انٹرپیٹیشن آخر کار ہم نے کر رکھی ہے کہ وہ مذہب کی انٹرپیٹیشن ہمیں آپس میں کتنا لڑا رہی ہے ہمیں آپس میں کتنا دور کر رہی ہے ایک دوسرے سے سعودی عرب ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سعودی عرب وہاں پر بھی یہ قانون اب بن چکا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کی جو بچی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی لیکن ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ آج تک اس بات کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے قومی اسیمبلی کے اندر سینٹ کے اندر جو قوانین پیش کیے گئے وہ قوانین وہاں سے پاس نہیں ہو سکے دومیسٹک وائلنس یہاں پر میری بہین انہوں نے ذکر کیا ہم دومیسٹک وائلنس کی اوپر دنیا کے سامنے ہم اپنا کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں لیکن ہم اس کی اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نے اپنی پچاس فیصد سے زیادہ کی جو احبادی ہے ہم نے یہ بات ذہنی طور پر یہ تسلیم کر رکھی ہے یہ ہماری سوچ ہے یہ ایک حقیقت ہے ہمارے ذہنوں میں اتری ہوئی بات ہے کہ آپ ان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں ان سے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی اس معاشرے کے اندر کانٹریبیوٹ کریں گی ہمیں ان ساری چیزوں کی اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے ان سیاسی جماعتوں کو جن کو آپ کے ایشیوز کی اوپر بات کرنی اور آپ کے ایشیوز کی اوپر سیاست کرنی چاہیے اس کی اوپر گفتگو کی ضرورت ہے میں اتنا وقت لینا نہیں چاہتا تھا بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا لیکن اس کلیل وقت میں بس یہی گزارشیں تھی کہ یہ ہم اقلے کل ہونے کا آپ کے سامنے دعویٰ لے کر بلکل نہیں آئے ہم کوئٹا گئے وہاں پر حجی دشکری صاحب نے میر حمایوں کرت صاحب نے وہاں پر پہلا سیمنار وہاں پر ہوسٹ کیا ہم نے وہاں پر جا کر باتیں سیکھیں خواجہ خان ہوتی صاحب نے پشاور کے اندر وہاں پر ہمارا سیمنار کرایا ہم سب لوگ وہاں پر گئے وہاں پر ہم نے باتیں سیکھیں آج اس جگہ پر ہم موجود ہیں آج یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو سے ہم نے سیکھا ہے اور اس گفتگو کے اندر یقین مانیے کہ ہمارے تمام مسائل کے حل بھی موجود تھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے مفتا صاحب نے ایک سے لے کر دس تک جو مسائل گنوائے ہمیں ان پر صرف عمل کرنا ہے کیا ہم میں عمل کرنے کی نیت ہے کیا ان سیاسی جماعتوں میں ان مسائل کے اوپر ان کو حل کرنے کے لیے عمل کرنے کی نیت ہے ہمیں اس معاشرے کے اندر نفرتیں ختم کرنی ہے پولٹیکل پولرائزیشن ختم کرنی ہے کہ خدارہ ہم اس ملک کو بچا سکیں میں ذاتی طور پر تو بہت نا امید ہوں کہ اس وقت جو معاشی بہران ہے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ جب بھی کہیں کسی بھی معاشرے میں یا دنیا میں جب بھی کوئی معاشی بہران آیا ہے تو اس معاشی بہران کے نتیجے میں پھر بہت چیزیں پولٹ پولٹ ہوئی ہیں بہت زیادہ دور مت جائیں تاریخ میں یہ دوہزار آٹھ کا فائنینشل کرائزیش آپ دنیا کا اپنی نظر کے سامنے رکھ لیں دوہزار آٹھ کے فائنینشل کرائزیش کے بعد اس پوری دنیا میں جو پاپلسٹ حکمران آئے انہوں نے انٹرنیشنل آرڈر کو جس طریقے سے ختم کیا جس طریقے سے نقصان پہنچایا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہم جس فائنینشل کرائزیش اس وقت گزر رہے ہیں اس کے بھی نتائج ہوں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر ہم ڈیفالٹ کے قریب جاتے ہیں تو ہم سرلنکا نہیں ہیں ہمارے یہاں ایثنک اور ریلیجس جو فالٹ لائنز ہیں آمڈ ملٹنٹ گروپس ہیں وہاں پر تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر لوگ گئے کسی نے گٹار وہاں پر بجایا کسی نے وہاں پر سویمنگ پول کے اندر چھلانگ مار کر اپنی تصویریں بنائیں سیلفیز بنائیں کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسا ہوگا یہاں پر تو لوگ آگ لگائیں گے یہاں پر خدا نہ خاصتہ جو حالات بنیں گے اور یہ کوئی ڈیٹا کی بات ہو رہی تھی اس سال کتنے پاکستانیوں نے امیگریٹ کیا پاکستان سے تاریخ کے سب سے بڑی یہ پاکستان سے کی گئی امیگریٹن ہے کہ جس میں آپ کا تاجر طبقہ جس کے پاس اپنی تھوڑی بہت کوئی سیونگز تھی وہ لے کے باہر نکلا آپ کے ملک سے ڈاکٹرز انجینئرز وکیل اکاؤنٹنز سارے پروفیشنلز اس ملک سے نکلے جس کو گاڑی چلانی آتی ہے جو لیبر کا کام کرنا جانتا ہے وہ بھی نکلا اور وہ ہزارہ بچی ہماری بہن کہ جس نے بڑے فخر سے وہ سبز رنگ کا کوٹ اور اس سبز رنگ کے کوٹ کے اوپر اس نے پاکستان کی ہاکی کی اور فوٹبال کی نیشنل ٹیم ہونے کا جو حصہ وہ رہی کہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کا ملک کس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ہماری بہن وہ ہماری بچی کہ کس جگہ اس نے اٹلی کے ساحل پر ڈوب کر اپنی جان دی کیوں وہ کس چیز سے جا رہی تھی وہ کیوں جا رہی تھی اس کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ اس لیے اس ملک سے جا رہی تھی کہ اس ملک میں اب عزت درانہ زندگی گزارنے کے جو مواقع ہیں جو اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلانا ہے ان کو صحت ان کو تعلیم دلانا ہے وہ اب اس ملک میں اس معاشرے میں ممکن نہیں رہی اس کے گھر تین سال کا ایک محضور بچہ تھا وہ اس کے لیے نہیں کما پا رہی تھی اور یہ پاکستان کے گھر گھر کی اس وقت یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے پندرہ سے تیس سال روپے کمانے والا جو طبقہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہم جس گفتگو میں الجے پڑے ہیں کہ کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے اور کسی کو کیا کہو کسی کو کیا کہو ہم ایک بہت خطرناک مقام پر ہمارا معاشرہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے ہمارا ملک آ کر کھڑا ہو گیا ہے جب تک ہم اس سیاسی بہران کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ معاشی بہران سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے یہ درست بات کی دنیا کا مجھے ایک ملک کوئی دکھا دے کہ جس کے اندر سیاسی بہران ہو اور ان کی میشت مستحقم ہو یہ نہیں ہوتا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے پچھلے دس سالوں میں ہماری نظروں کے سامنے اس ملک کے اندر اپنے اوور سائز ڈرول کی وجہ سے جس طریقے سے اس ملک کی سیاست کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو آخر ہم نے ان بائیس تئیس کور لوگوں کا یہ آج ملک ہے ہم نے اس عوام کے جمع غفید ایک رسپونسیبیلٹی ہے ہماری اس جانب ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا اور صرف اور صرف ہم تو یہی استدعہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں صرف یہی گفتگو آپ سے کریں کتلا کہ یہ سیاسی جماعتیں اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہم سب مل کے یہ ایک آواز بنیں اور ان کی توجہ اس جانب بنائیں کہ اب بہت ہو چکا خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو واپس اس جگہ پر لے کے آئیں ریجن میں باقی مبالک کے ساتھ کھڑا کریں اس ملک کے عوام یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس ملک کو ہم ایک بہتری کے سفر کی جانب لے کر چلیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ